بسم اللہ الرحمن الرحیم آشورے کا روزہ یعنی جو دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ کس تاریخ میں انگریزی اور اردو کے اعتبار سے کس تاریخ میں روزہ رکھیں گے اور اس میں یعنی ڈیٹ کیا ہے اور کب رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ کیا ہوگا اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے یعنی ضروری ہے یا کیا حکم ہے شریعت کا اس کے بارے میں میں مکمل تفصیل سے مختصر الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ کس تاریخ میں ہے اردو کے تاریخ کے اعتبار سے پہلے بتا رہا ہوں آپ کو اردو کے تاریخ کے اعتبار سے آشورہ کہتے ہیں دس محرم کو اصل جو اصل ہے آشورہ وہ دس محرم کا دن ہے اسے آشورہ کہتے ہیں اب اس کے علاوہ تو طریقے میں انشاءالہ یہ باتیں آ جائیں گی اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس بار دوہزر انیس کے بارے میں اس مسئلے کو آگے اگلے سال یا پچھلے سال مت سمجھے گا اسی بارے میں کہہ رہا ہوں اسی سال جو محرم کا مہینہ چل رہا ہے انگریزی تاریخ کے اعتبار سے بلکل دونوں برابر ہے یعنی جو ہے ایسیا کے بارے میں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر ہندوستان ہے پاکستان ہے سری لنکا وغیرہ جو ہے جو یہ برے سغیر وغیرہ کے ممالک ہیں ان میں جو انگریزی تاریخ ہے اور اردو تاریخ ہے یہ ابھی اس مہینے کے لئے برابر چل رہے ہیں یعنی جتنی تاریخ اردو میں ہے انگریزی کی بھی وہی تاریخ ہے دونوں برابر ہیں لہٰذا ہم کو جو روزہ رکھنا ہے اب جو روزہ رکھیں گے دونوں کی تاریخ برابر ہو جائے گی اب ہم روزہ کیسے رکھیں گے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں دیٹ اور تاریخ وغیرہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس طریقہ اصل میں تین طریقہ ہے سب سے بہتر اور افضل طریقہ ہے کہ ہم تین روزے رکھیں تین محرم کی نوی تاریخ میں دسویں تاریخ میں گیارویں تاریخ میں یعنی دس تاریخ اور گیارہ تاریخ اس کے ساتھ ساتھ نو تاریخ بھی رکھیں یہ تین روزہ رکھنا ہے یہ سب سے افضل طریقہ ہے اس سے کم درجہ کا یہ بھی بہتر ہے لیکن اس سے کم ہے پہلے والے سے وہ یہ ہے کہ ہم نو کا اور دس کا رکھیں اور صرف اور صرف کا دس کا دس کا روزہ رکھنا یہ جو ہے جائز تو ہے لیکن بعض علماء نے مکروع تنزیہ کہا ہے بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے کیونکہ اس میں جو ہے غیر قوموں سے تشبو ہے مشابہت ہے اس لئے ہم کو تین روزہ رکھنا ہے یا دو روزہ رکھنا ہے اگر کوئی مجبور ہے نہیں رکھ پا رہا ہے یا پھر مسافر تھا یا پھر اس کو پریشانی تھی نہیں رکھ پایا تھا تو ایک بھی رکھ سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن کوشش یہ کرے کہ تین رکھے یا کم سے کم دو رکھے تین یعنی نو دس گیارہ یا پھر نو اور دس یہ رکھے اور انگریزی تاریخ میں اس مرتبہ وہی تاریخ ہے یعنی ہم جو انگریزی تاریخ ہیں کیونکہ اردو کی تاریخ کے اعتبار سے محرم کی تاریخ ہے نو دس گیارہ رکھنا ہے ہم کو اور اردو کی تاریخ جو میں نے بتایا ہے وہی تاریخ انگریزی کی بھی ہے لہٰذا اس مرتبہ جو ہم روزہ رکھیں گے انگریزی تاریخ کے اعتبار سے وہ بھی وہی تاریخ ہے یعنی انگریزی کی تاریخ کے اعتبار سے نو تاریخ میں بھی رکھیں گے دس میں بھی رکھیں گے گیارہ میں بھی رکھیں گے یہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے بھی یہی ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں انگریزی اور اردو تاریخ دونوں سیم چل رہے ہیں برابر چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں آپ کہ یہ جو روزہ ہے آشورے کا روزہ یہ کوئی واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے یہ صرف مستحب ہے یہ جو تین طریقے میں نے بتایا ہے یہ ذات المعادم ہے جلد مردوں صفحہ نمبر چہتر پہ ہے اور تمام حدیثوں کو اگر سامنے رکھیں گے جو آشورے کے متعلق ہے روزے کے بارے میں تمام حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ خلاصہ نکلتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور یہ بھی حدیث کے مطابق میں نے رکھا ہے اپنی مرضی سے نہیں رکھا ہے اور یہ روزہ سب کے لئے ہے عورتوں کے لئے بھی ہے اور مردوں کے لئے بھی ہے جو بالغ بالغہ ہو چکے ہیں ان کے لئے یہ بہتر ہے مناسب ہے بہتر افضل ہے رکھنا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں اس روزے کی جو نیت کریں گے وہ نفل نیت کر سکتے ہیں نفل روزے کی نیت کر کے آپ یہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ آسورے کا روزہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو جو ہے آپ محرم کا روزہ بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح نیت کر کے رکھ سکتے ہیں نیت کوئی زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ نیت آپ متلکن کہہ سکتے ہیں کہ میں جو ہے اللہ کے لئے روزہ رکھ رہا ہوں بس یہ دل میں ارادہ ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں میں روزہ رکھوں گا یہی دل میں آپ سوچ رہے ہیں ارادہ ہے بس یہی ہے نیت نیت کسی الگ سے زبان صدا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ زبان صدا کر لیتے ہیں تو بہتر ہے ضروری نہیں ہے اور ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیں جو میں نے انگریزی تاریخ کے اعتبار سے بتایا ہے کہ انگریزی تاریخ اس مہینے میں جو بھی ہے وہی تاریخ اردو میں بھی چل رہی ہے یہ جن ممالکوں میں جیسا کہ ایسیا وغیرہ ہے یعنی برے سغیر وغیرہ ہیں ان کے بارے میں کہا ہے جہاں پر الگ تاریخ ہے تو وہ اردو کی تاریخ کے اعتبار سے پھر انگریزی تاریخ فٹ کر لیں اپنا جہاں پر ایک دن زیادہ ہے یا کم ہے وہ اسی اعتبار سے رکھیں لیکن اردو کی تاریخ میں وہی روزہ رکھنا ہے 9, 10, 11 اردو کی تاریخ کے اعتبار سے اگر انگریزی میں آپ کے وہاں فرق ہے مثال کے طور پر سعودی عربیہ میں یا پھر جو ہے کہیں اور دوسری ممالک میں فرق ہے تو پھر ان کے اعتبار سے رکھیں لیکن اردو تاریخ میں وہی ہے ہر جگہ اردو تاریخ برابر میں رکھنا ہے یعنی 9, 10, 11 میں ہی رکھنا ہے جہاں پر اردو تاریخ آپ کے وہاں پر جب 9 تاریخ ہو جائے تو آپ یہ روزہ رکھ سکتے ہیں 9, 10, 11 اس اعتبار سے رکھیں جیسے میں نے بتایا آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں